اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف کی سزا کے خلاف اپیل دائر عدالت نے اعتراض لگا کر مسترد کر دی درخواست میں کہا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس اس پر کیا اعتراضات سامنے آئے تھے اسلامباد کے ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے خلاف اپیل پر چیرمن پی ٹی آئی کی جانے سے اپیل آج دائر کی گئی تھی اپیل پر ریجیسٹار آفیس نے اعتراضات لگائے تھے ریجیسٹار آفیس کی جانے سے اعتراض میں کہا گیا تھا کہ لیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ سزا موجودی کی درخواست دائر کرنے کا تصور نہیں ہوتا لیکن اب جو ہے وہ تمام طرح جو اعتراضات ہیں وہ ختم کر کے جو چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر جو نمبر ہے وہ دو سو سرہتر نمبر الارٹ کر گیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی جانے سے کل اپیل مقرر کرنے کی استدعہ بھی کی گئی ہے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ چیلنج کیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے اس کے علاوہ اپیر میں یہ بھی استعداد عطالت سے کی گئی ہے کہ حتمی فیصلہ آنے تک توشہ خانہ کیس کی جو فیصلہ ہے اس کو موطل کر کے زمانت پر رہائی چھیک ہے اویس بہت شکریہ تفصیلات کے لیے موسیقی